اسلام علیکم امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو جی اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہے بس یہ ویدر چینج ہو چکا ہے تو سورا سا انسان میں آپے سست ہو نہیں سکتا سردی میں آئے نہیں ہے کہ اب وہ وقت گیا کہ آپ بلینکٹ سے نکلنے رہے ہیں آپ نے سب کام خودی کرنے ہیں تو جی جرمنی میں ایسا موسم ہے کبھی لگتا ہے کہ ایک دم آٹم آگیا ہے پھر ایک دم بارش ہوئی لگ جاتی ہے پتے جھڑ رہے ہیں پتے آ رہے ہیں سبس کو جلدی چھوڑنے جانا ہوتا ہے تو پہلے تو یہ ایک گھنٹہ جو بیچے تھی تو لگا تھا کہ بچہ میرا ایک دن کہتا ہے کہ ممہ کہ ہم رات کو سکول جا رہے ہیں ممہ اب جلدی اڑ گئی ہیں میں نے کہا بیٹا رات یہ صبح ہے مطلب سات بجے بھی آ اندھیرہ تھا اب ایک گھنٹے آگی ہو گئی نا تو روشنی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے پتے ہیں یہ صحیح جو آٹم کا ہے نا لگ رہا ہے سین ہے کہ فلمی سین لگ رہا ہے یہ اتنے پتے دیکھتی ہوں جو ہمیشہ شارو خان کی مووی محبتیں یاد آ جاتی ہے تو بچے کو میں صبح سکول چھوڑنے جاتی ہوں تو ہزبن جو کہنا بیٹی کو چھوڑنے جاتی ہے میری بیٹی جاتی ہے اس کو پاپا ہی لے کے جاتے ہیں اس کے کہ میں جو گود میں اٹھاؤ تو دیکھیں ہم نے کروس کی ہے یہاں میں بڑا اچھا ہے کہ آپ آرام سے ہم بنے ہوتے ہیں اور سٹیز میں تو سگنلز ہیں آپ آرام سے ہر کارز رکھ جاتی ہیں آپ کو آپ کروس کر ساتے ہیں جی میرا بیٹے کا سکول آ گیا تھا تو اس نے کہا ممہ میں آپ بیگ لے لے تو ممہ اچھا نہیں لگتا تو آپ کو پتا ہے ہم آئے تو وہاں ہے نا ایشین اور جو پاکستانی مائے بڑا لڑ پیار کرتی ہیں میں نے کہا نہیں بیٹا بہت دور ہے تم تھک جائے کروگے اور میں نہیں چاہتی تمہارا وزن کم ہو تو جی میں واپس آ رہی تھی ہو دیکھیں کتنا اچھا view ہے صبح صبح آپ جایا کریں اچھا ہے آپ گھر میں بیٹھی رہیں گے نہ کوئی فائدہ نہیں ہے درہا واک کیا کریں چیل قدمی اچھی باتیں صحیح کہتے ہیں ویسے وہ موسم بھی ایسا ہو گیا ہے یہاں پر کیا ہے کوٹ ووٹ پہننے ہوتے ہیں نکل جانا ہے دیکھیں اچھے خاصی میری exercise ہوتی ہے یہاں پر سٹیر سے اتر نیچے ہائیکنگ وائیکنگ کر کے میں آتی ہوں ہمارا طرح اونچا ہے تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں سامنے سے لوگ آ رہے ہیں تو ان سے ہیلو آئے بھی یہاں پر ارواز کرنا اور یہ سامنے ہمارے وینڈنگ مشین لگی ہوئی تھی اور یہاں پر گیا سٹیشن کا بھی لگا ہے تو میں آئی ہوں یہ پتوں کا یہ حال ہے ہالا کہ یہاں جلدی صفائی ہو جاتی ہے ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اب میرا دوسرا کام ہے بیٹی کو جا کے مجھے اٹھانا ہے اور اس کا بریکفرس بنا کرنا میں یہاں لنچ اللہ ہو نیے گھر سے وہیں سے آپ کو ملتا ہے آپ پے کرتے ہو تو بس میں اس کو سنیکس دیتی ہوں جب سوکے اٹھتے ہیں تو بچوں کچھ دینا ہوتا ہے ازادی اٹھو اب آپ کے اندر گارڈن جاؤگے جاؤگے مائلی آپ پے اچھی نینے بھول ہو گئی میرے بیٹی اچھے موڈ میں اٹھ گئی تھی تو یہ بچوں کو جلدی سنائیں گے بچے اچھی نیند لیں گے تو صبح اچھے خوش ہو کے اٹھیں گے تو میں نے اس کا ٹومن جائے لگایا میں تو بڑا کچھن میں آگے دیکھیں ابھی پہ تک تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہے اور میں یہ لائٹ یہاں پہ یلو ہوتی ہے تو میں نے ایک اچھا فروٹ کےک بنایا تھا تو میں نے کہا بیٹی کو تھوڑا سا سنیکس کے لیے جو سکول میں ہوں گی وہ دے دیتی ہوں اور یہ میری بیٹی دیفرنٹ ٹائپ کی سیریلز کھاتی ہے ماما ایک نہیں ہولو ہوب بھی کھانا ہے چوکلٹ والا بھی کھانا ہے تو میں نے کہا جلو یہ بھی خوش کرنے تو بچوں کو اپنا ٹائم بھی دیا کریں کھانے پینے کا یعنی جل جلی کریں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھائیں تقریباً آرام سے وہ کھائیں تو یہ دیکھیں اتنی سائے چیزیں نکالنی ہوتی ہیں بدہ نہیں کیا کہ ہم نے پینانا ہے تھند آگئی ہے بچوں کو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ان کو شال بھی پینانی ہے ان کو کیپ بھی پینانے ان کو ہیڈ بھی پینانے تو ان کو گلاوز بدہ نہیں کیا کیا آج کل تو ریگننگ ان کے ڈریس ہوتے یکہ ہوتی یکٹ ہوتی اور پورا ایک رومپر ہوتے وہ ضروری ہے کیونکہ بچوں کو آپ کو پتا ہے نا بچے کو جلدی تھند لگ جاتے ہیں تیار ویار ہو گئی ہیں میری بیٹی پڑے ہیل سٹائلنگ میں ماما بڑے ٹائم لگاتی ہیں نئے نئے ہیل سٹائل ان کو چاہیے ہوتے ہیں ماما کو بھی بہت شوق ہے ان کی تو بس آج ہم نے کہا چلو آر ڈیفرنس نے کہا مجھے کلر فل بینڈ لگا گئے موسٹرائزر ضرور لگائیں اور سن یہاں کا بہت خراب ہے ونٹرز میں بھی میں سن بلوگ لگاتی ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ اپنا خیال اتنا چلو آجو آجو کرسی پڑھ دیں انہیں پڑھ دی آپ بھی پڑھ دیں جی یہ تو صبح کا تھا جو میں نے سب کام کی ہیں وہ میں نے نہیں دکھائے وہی چھاڑو پوچا ہے جی برطن ہے کھانا پکانا ہے تو میں نے کہا ڈریکٹ آپ کو پکوڑے ہی دکھانے ریسپی تو ہم بچپن سے جو ہے وہی ریسپی ہم لوگوں کی کھاتے آرہے ہیں بناتے آرہے ہیں تو جی چائے ہو جائے پکوڑے ہو جائے مزے کی بات ہے کہ آج میرے ہزبن کی آف تھا اور انہیں نے آئی جانا تک روسری کے لیے تو میں نے کہا جیسے ہی آپ آئیں گے میں آپ کو گرم گرم پکوڑے اور چائے پلاؤں گی بہت ہی مزہ آ جانا ہے تو جی یہاں تو بارشیں ہوتی رہیں گی تو کبھی کبھی پکوڑے بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انجوائی کرنا چاہیے گرم گرم پکوڑے اور گرم گرم چائے اور تھنڈ ہو اور بارش ہو رہی ہو تو کیا ہی بات ہے جو جی آج ہم نے یہ ایسے ویدر انجوائی کیا ہے اور میرے ہزبن نے کہا آپ نے اتنے پکوڑے بنا لیے کھانا کون کھائے گا میں نے کہا ابھی تو انجوائی کریں دیکھا جگہ کھانا کی کیا ہے تو بہت ہی مزہ آیا اچھا ویدر تھا اور یہاں گھر میں ویسے تھنڈ اتنی نہیں لگتی کیونکہ ہاں تو انسولیشن ہوتی ہے تو باہر ہوگی ہم تو باہر تو سب چیزیں مزے ہیں خود بھی پہن کر جاتے ہیں بچوں کو پہناتے ہیں تو یہ اچھی بات ہو جو میں نے چٹنی بنائی تھی اور یہ میرے ہزبن بھی لے کے آئے تھے یہاں تو ہمیشہ بارش ہوتی ہے اور کبھی کبھی دل چاہتا ہے تو ہزبنڈ بھی آج گھر پہ ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ پکوڑے بنا لی جائیں دلس میں آکے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہاں پہ کبھی چیز باہر سے پاکستان میں تو ہوتے باہر سے لے لیں یہاں سے لے لیں پتہ یہاں کچھ نہیں آپ نے خود ہی کرنا ہے اور یہاں ہمت چاہیے یہ بات ہے اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اچھی طرح مینج کر سکتے ہیں انشوائی بھی کر سکتے ہیں میدر بہت اچھا ہے اور یہاں تو روزی بارش ہو رہی ہے تو کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے اور ہزبنڈ کو بہت پسند آئے بہت ملوک ختم کرتے ہیں آپ سے جلدی ملاقات ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی بہتر انجوائی کریں اور پاکستان کا بھی اچھا بہتر ہو چکا ہوگا اور کنٹیز میں اور کنٹیز کا بھی جو اسیا میں ہیں تو بس آپ بھی بہتر انجوائی کریں اچھا کھائیں اچھا بنائیں اور اپنے گھر میں خوش رہیں پھر آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ بائی بائی